اسلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے آپ لوگر آگئے ہیں میں ایک اور بھیانی ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو سنائیں گے سستی شاہری لیکن وہ سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز جا کے پہلے لائک بٹن تھوک دو دو لائک بٹن تو عرض کیا ہے کہ جب چلائی ای نونیموس نے آم تو اڑ گئے اینیمیز کے ہوش وا 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 پانچ بار وا وا کریں گے ساتھ میں جب چلائی ای نونیموس نے آم تو اڑ گئے اینیمیز کے ہوش وا 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 اب سب مانگیں گے سب زی کیونکہ کھا کے تھک گئے کیمہ اور گوش سستی شاہری ویڈ آنونیمس باوا جی اس سستی شاہری پرنا ہم یہ کریں گے وڑا ووڑا 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 لول رہنے دو رہنے دو رہنے دو تو قائز ہم جا رہے تھے جورجپول یعنی جس کا ہم نے نام رکھ رکھا ہے لاہور تو اب دو سکارڈ ہم لوگ کھل رہے تھے کافی زیادہ بندی آنے والے تھے اب میرا پیریشوٹ دیکھ سکتے یہ ہے رمزان والا پیریشوٹ جو مجھے رمزان والے اس میں ملاتا ہے ایونٹ میں اور مجھے بڑا پاسن تھا میں یہ ہی اس کرتا ہوں اپنے 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 اوریجنال والا آؤٹفیٹ پہنا ہوا ہے اور بابا جی ہاں پہ کافی بندی آنے والے ہیں لیکن بہت سی پر میں ناوک بھی ہو گیا اور بہت سی پر بہت سی پر بہت اچھی بھی کھیلا تو گائز یہاں پر مجھے سکارل مل گئی جی اور ساتھ میرے پاس تھی سستی ایمپ لیل ان کے باس ملی ہی ہیلما دوس نے اپنے پاس نہیں ہے جنپ کرے دیکھاؤ پر لیٹا ہوا ہے سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں آم یہاں وہاں ہو یہ بھائی جیسی بیٹے میں نے پی کے مادی بھائیو کیا ناک اور اس کے بعد ہم کریں گے ان کے سکوٹ پہ رہا شکر آج میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گا جب میں بہت زیادہ یوز کرنے لگے ہوں وہ ہے پہلے سے ایم کر کے بیٹھے رہنا ساؤنڈ لے کے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں کیسے کرتا ہوں اس میں ایک نقصان بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک فائدہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ لوگے وہ ایک ٹرک کی ساؤنڈ لہو پہلے سے آپ پہ ایم کر کے بیٹھے رہو لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اب پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹرک کام کیسے کرتا ہے ٹرک تو نہیں ہے چھوٹے سی ٹپ ہے اب یہاں سے مجھے ساؤنڈ آ رہا تھا یہ دیکھو میں پہلے سے بیٹھ گیا اور جیسی بندہ آیا میں نے اس کو ناک کر دیا مطلب ساؤنڈ لوگ کے بندہ آ رہا ہے آپ کے طرح کو ایم کر کے بیٹھ جاؤ ہم اکثر یہ ہی کرتے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہے اگر آپ سامنے ٹپ پہ لے رہا ہے آپ کے اینے میں تو آپ کو پیک دے کے یا وہاں سے جا کے بچ جائے گا اور پیک دے کے آپ کو ناک بھی کر سکتا ہے تو اگر آپ کو اس کے ساؤنڈ آنا بند ہو جائے آپ سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ جائے وہاں پہ مطلب ٹپ پہ لے رہا ہے ہٹ جاؤ تو مطلب اگر آپ پہ کوئی ازما رہا ہے تو ٹپ پہلے لازمی لیا کرو اب یہاں پہ سکارڈ میں نے وائپ کیا انگی کہ ایک بندہ بچا تھا پتہ نہیں کہاں پہ باؤ جی تو ہم نے ڈالک تو بولے ہیں تھوڑا لیڈ بول دیتے ہیں مات کو چھو گئے ٹپ سے باپس آگئے تو آخری بندہ بھی فنش کیا پی کے مادی بھائیوں کو ان کا لاس بندہ زندہ ہے پتہ نہیں کہاں پہ بوم رہا ہے تو گائز ابھی یہاں پہ یہاں پہ سکار تو ہو گئے تھا وائپ لیکن ابھی جارجو پول یعنی نہیں لاہور خالی نہیں ہوا تھا یہاں پہ پہلے ابھی کافی بندے بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی کافی لوگ باقی ہیں تو اپنی ٹیم اٹ کے لئے میں نے سامان وغیرہ گر آیا اور اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے آگے کی سفر جاری رکھیں گے جیسی میں آردہ مجھے آنے لگتا ہے تو میں کراؤچ کر کے آگے جاتا ہوں ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں بم پہ بولیا مارک اس بھائی کو ہمیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بھائی یونکی ٹیم کا ٹیم کا بندہ تھا اب آپ نے دیکھا لفت والے کنڈینس سے میں نے بندے سپارٹ کر لیا تھے کہ وہ ایک دم لفت پہ بھی بندے ہیں تو ابھی ہمیں ان سے بھی فائٹ لینی ہے بابا جی تو پہلے ہمیں ان کی لوٹ کریں گے لوٹ کا نو مزاگ بابا جی تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ مل گئی تھی اور سکارل اور اس کے ساتھ 6x جو کہ بہت اچھی بات ہے پیچھے والے کنڈینس سے بندے تھے تو ہم آگے جانے لگے بابا جیس کو اندر بھاگ جاتے اب یہ اندر آ کے وراؤس میں لینے لگ جاتا اور یہ بھئیا ٹیم پھیلے رہے ہیں تو ہم ان پر رش نہیں کر سکتے میں ویڈ کر تھا میری ٹیم میٹے پاس آجنا اس کے بعد میں نے فیصلی ہے کہ ہمیں رش کرنا ہی چاہیے جمپ کیا یہاں پر بابا جی یہ اسے کیسے اس بھئیا نک اور اب ان کا ٹیم میٹ ہے اور پھر اس میں ٹرک اس سے پہلے ہم تھوڑے پیچھے آئےیں کیونکہ نیڈ ویڈا رہے تھے اور نیڈ سے بچھنے کی ٹرک یہ ہے گئیس کہ آپ نے ٹیمیٹ کو بول دو کہ میرے زیادہ پاس مد رکھ کہ ایک نیڈ سے دونوں نہ پھٹ جائیں تو ہم ایسی ہی کر رہے تھے آپ نے دیکھا نیڈ کیا اگر ایک نیڈ سے دونوں نہ پھٹ جاؤ گے یا دو ہی ہو تو پھر پکا ہی مرو گے تو بے اوکوفی ہے اب یہاں پہ ہی آ رہا تھا میں نے وہی ویڈرک کی اس کی تو وہی پچھے فوراں سے کور میں بھاگ جاتا ہے اب اس بندے کو یہاں سے نکال لے گا میرے پاس ایک کی ٹرک تھی وہ تھی میرے پاس جو بچا ہوا ہے نیڈ اب میں نیڈ کروں گا بھاگ کے نا بھاروالی سائٹ پیڈ پی بھی لے گا تو یہ ہم نے آپ کے انونیموس میں تھوڑی ساکل استعمال کی دیکھو یہ نیڈ پہنگ کا اب یہ نیڈ کے ساونڈ سے نیڈ کے آنسے پیچھے بھاگے گا اور سائٹ پیڈ پی بھی لے گا سائٹ پیچھے سے بھاگے سر جی ایسے کئیسے تو یہاں پہ بھاوال جی ہم نے اکل استعمال کی مہت کچھ ہوئے ٹک سے واپس آگے اس کے بعد بھاوال جی کریں گے مزے سے لوٹ کیونکہ when you see the crate you just tap 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 اس کا لوٹ کا نو مزاک بھاوال جی انونیموس نے عجیب عجیب سے لوٹ سے لوٹ کا نو مزاک پھر میں نے اپے کار 98 اور اکیم اٹھا لی اور میں نے سکارل گرا دی اگر M4 ہوتی تو M4 اٹھا لیتا پر سکارل کی جگہ میں اکیم یوز کرنا زیادہ بیٹر سمجھ رہا تھا پھر guys ہم اپنی بائک اٹھائیں گے اور یہاں سے بوسٹ مارک بھگا کے بائک سیدھا پہنچیں گے اپنے شہر پنڈی یعنی پچینکے پچینکے میں پہنچیں گے سکارل یعنی انونیموس ہاؤس اب انونیموس کی پبلیک آپ کا اپنا نام کی طرح مشکل ہے میرا آپ کا انونیموس ہاؤ گیا بہت زیادہ انونیموس ہاؤس میں مجھے ملا فسٹڈ وغیرہ اور چھت پہ آکے میں بہت زیادہ ویڈ کیا کیونکہ اتنی زیادہ باڈیز پڑی تھی اور یہاں پہ پیرو عربیوں کا سکوارڈ زندہ ہے دیکھو کتنی زیادہ باڈیز پڑی ہیں اور وہ تین لوگ بچے میں آئے گیا ابھی وہ آگے آئیں گے تو اب یہاں پہ نا گائز کاریٹ پڑی ہوئی تھی میں یہاں پہ ویڈ کیا ہم لوگ نے دو تین منٹ سے یہاں رکے تھے اور باڈ فائر دے رہے تھے اتنی دیر میں میری ٹیم میٹ کو بندے سپاٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ مجھے بتاتے ہیں تو میں بھی وہاں پہ دیکھتا ہوں اب یہ پیدل گھوم رہے ہیں مجھے لگا ایک ایک کر کے پیدل آئیں گے مجھے لگا گاڑی لے کے آئیں گے اور وہ بھی سکن والی عربیوں اکل استعمال کر رہے ہو مزا آنے والے کان کے نیچر لگایا ناک کیا میرا گا 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 مجھے کامنٹ میں میری چون می چاہیے پھر میں نے جمپ کر دیا جوش میں آگے لیکن ایک کو نک کیا فنش کر رہا ہے اور اس کے پیچھے لگنا چاہیے بلیکن ورلڈ سکرین اور اس بندے وہ مزک لگنا چاہیے میرے پہ نہیں فنش کر رہا تھا اور پھر میں نے جنگی بچا لی جو گے اور پھر ہم موت کو چھوکے آپ کے انونیموس نے ایک گاڑی سو نک کر دیا پھر سپری مارا تو ایک ہیڈ چھوٹ کنیکٹ ہو گیا پھر آپ کو انونیوسٹ بھائی ہواوں میں انڈنے لگا اس نے کہا جم کر کے مارا لیکن نیچے دو دو تھے ایک کو ناک کیا اور ایک نے میری بینڈ بجا دی بٹ کوئی بات نہیں بابا جی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ناڑا کچھے کے لیے ہوتا ہے ابھی ہم پہ ہم کریں گے اپنے آپ کو ہیل میٹکٹ ماریں گے یعنی جس کو پاکستانی زبان میں لیپ ٹاپ بولا جاتا ہے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد بابا جی کریں گے لوت کیونکہ لوت کا نو مجاک اوہو بٹ بھائی آرہے ہیں تو ہم نے اپنے ٹیمیٹ کو بھائی آج ہم بڑا خوش ہے ہم نے گاڑی سے بندہ گرا دیا تو آپ جا کے بات کو آر لو اس کے بعد ہم نے ان کی کی ہاں پہ لوت لوت کرنے کے بعد گرس ہمیں کافی پاس تھے تو کافی اچھی لوت ملیتے اس کے بعد میں واپس تھے نا سکار آس کی چھت پہ جاتا ہوں اور ہم وہاں پہ کافی دیر رکے رہے کیونکہ پچنگ کی ایک دام میڈل میں تھا سرکل کے اور اتنے دیر میں ڈراب کے پاس سے گلی سوٹ آرہا ڈراب میں دیکھ رہا تھا گلی سوٹ سے بھائلا بندہ بھاگتا مجھے نظر آیا ڈراب کے پاس سے پھر ہم نے ٹیمیٹ کو بولا بھائی آجو مجھے سولو نظر آیا گلی سوٹ میں اس پہ کرتے ہیں رش رش کریں گے دیکھیں جائے گی جو ہوگا اچھے کیل ہوگا نارک اچھے کیل ہوگا تو ہم نے اپنی گھدا گاڑی نکالی اور رش کر دیا اور گاڑی ٹھوکی پہلے تو اور مجھے ڈر تھا کہ اس کے باقی بندے بھی ہوں گے یہ اکیلا نہیں ہوگا کیونکہ سرکل کافی نورمل سے تھا اور بندے بھی کاما لائف سے تو مطلب اکیلا گھومنا کوئی سنس بنتی نہیں تھے تو مجھے لگا اس کا سکارڈ ہوگا میں نے اپنے گاڑی روکی کیونکہ وہ یہاں پر آیا تھا اور پھر میں بڑی والی بیلنگ میں گیا تاکہ ہم اس کو اچھے سے سپارٹ کر سکیں تو نانمیس کی پبلک بڑی والی بیلنگ میں آگے چھت پہ ہم لگ پہنچے اور میں پھر آگے بچے ہر جگہ سپارٹ کرنے لگا کہ سر جی کہیں تو آپ ہمیں نظر آئیں گے پھر ہم آپ کو اپنی بندوگ کی گولی پہ بٹھا کے لابی میں پہنچائیں گے دیکھ لو بیٹے بیٹے میں ایسے رائم بنا لیتا ہوں اور ایسے مزے مزے کی باتیں کر دیتا ہوں نانمیس کی پبلک بال دیکھ لو میرے بس ایسی سونے کی تیاری ہیں اور ایسے بس بنا لیا ہے مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کا اپنے پیار ہے میں بتا رہا ہوں میں کسی بھی آرات میں آگے بات دنوں مجھے پتا کہ نانمیس کی پبلک لائے کی کرے گی آپ کا دل کر رشتا ہے نانمیس کی پبلک آپ کے ساتھ تو بس اسی بات پر آپ کو گلی چمی گلی گلی چمی تو اب میرے ٹیمیٹ نے مجھے بتایا کہ وہ بندہ وہاں پہ رہے مجھے پتا نہیں تھا تو میں کب وہاں پہ رہے نیڈ کروں مجھے پتا نہیں چل گی تو جب میرے سامنے بھاگا تو میں نے ایک نیڈ کیا لیک ہم دونے بندہ ڈھونڈے تھے تو انہوں نے پہلے سپورٹ کر لیا کہ وہاں پہ بند ہے تو اس کے بات گئیز ہم نے رشت کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے تو بھائی جوش میں لگا دی بیلڈنگ سے چھلان ایک 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 میرے چھلان نہیں ہوتا چھلانگ ہوتا ہے چھلانگ لگا دی ایک 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 میرے ہاتھ میں اور میں رشت کر رہا تھا اور وہ اس بیلڈنگ سے بھاگ گیا تھا اب آپ دیکھو کہ کہ آپ کو ایک تو اچھا سا ساؤنڈ لو دوسرا فوٹ پرنٹ سے اندازہ لگاؤ کہ بندہ کہاں پہ ٹی پی پی لے رہے اب یہاں پہ میں آیا تو جب اس کو مجھے ساؤنڈ آیا میں نے فوراں سے نیڈ نکال لیا اب اس کی پوزیشن کے لیے آپ دیکھو اوپر ماب میں دیکھو فوٹ پرنٹ آرہے ہیں تو اس سے ایڈیا ہو گئے کہ وہ بندہ ہاں پہ ٹی پی لے رہے ایک نیڈ پھینکا اب یہاں پہ کیا دو چیزیں ہم نے استعمال کی ایک ساؤنڈ اچھے سے اور دوسرا ماب میں مینی پیپ میں فوٹ پرنٹ اس کے میں نے ایک ایڈیا ہویا تو ہم نے اس کو فنش کیا صاحب بھیا کو اب ہم صاحب بھیا کی لوٹ کریں گے مازے سے اور یہاں پہ ہمیں ملی تھی ہماری پہلی محبت اے ڈو ایم بابا جی تو ہم نے اوام اٹھائی بابا جی اس کے بعد 2x لگیا تھا ایک ام پہ چونکہ میں بالکل پسند جی آیا ہم نے فوراں سے ایک ام سے اس کوپ ہٹا کے پھینک دیا اور بابا جی اس کے بعد ہم یہاں پہ مازے سے لوٹ کرنے کے بعد اپنی گھڑا گاڑی میں جائیں گے گھڑا گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے چرچ ہوتے میں میں گاڑی چینج کرتا ہوں سب سے پہل دو کیونکہ میری گاڑی میں نے فیول نہیں ہوتا تو ہم چرچ کے اوپر سے جائیں گے اور دوسری سائٹ پہ جا کے پہلے تو کریں گے اپنی گاڑی چینج باوائی جی تو باوائی جی اس کے بعد میں نے یہاں سے گاڑی بھگائی اور سامنے مجھے نا دراب نظر آتا ہے لیکن ڈراب جو آلوڑی لوٹی تھا تو میں نے یہاں پہ گاڑی روکی نہیں ہے تھوڑا سا آگے جا کے یہی گاڑی مل جاتی کیونکہ مجھے یہ سکن نا میری جو سکن ہے یہاں مجھے بڑی پسند ہے تو میں یہی گاڑی زیادہ استعمال کرتا ہوں یا پھر ڈالچے استعمال کرتا ہوں یہ سکن بڑی اچھے لگتی ہے تو اس کے بعد گائز ہم نے کافی بندے ڈھونڈے اور پھر میں گاڑی بھگاتا ہوں چارہ سا زون میں زون بن چکا تھا اور یہاں پہ گاڑی بچی تھوڑا سا آگا جاتا تو فائٹ ہوتی ہو رہی ہوتی ہے میں پہ میں نے دیکھا تو میں نے یہاں پہ گاڑی روکتی ہے یہ وہ بندہ پاس میں ہوتا ہے تو ہم اچانک سے اس کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں یہ بندہ چلا رہا ہوتا ہے اور پھر سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں کان کے لیچے لگایا بکرا بنایا بھائی اور بھائی کو بھی ہمیں فینش کریں گے کربانی ہو جائے گی بھائی کی اور گائز اس کے ٹیمیٹ تھے وہ لے رہے تھے پنک پالے گھر میں آلیڈی فائٹ اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آس پاس کوئی ہو یہ نا میری بینڈ بجا تھے یہ بھی کسی کو مار رہا تھا تو بابا جی یہاں پہ مجھے نظر آیا میں نے شورٹ لیا بٹ وہ بندہ مرا نہیں اور مزے کی بات دوسرا وہ بچ گیا بچ گیا وہ بھاگا لیکن وہ بچ گیا اب وہ آپس میں لیڈ پڑے دو ٹیمز تھے ایک ٹیم مر چکی ایک ہی بندہ بچا تھا وہاں پہ اور یہ بندہ بڑی چلاکیں کر رہا تھا اس نے بڑا تھکایا بڑا ویٹ کریا لیکن آخرکار ہماری گولی کے آگے ہی آیا دیکھ لو میں نے پھر شیری بنالی میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ آپ کے نانمیس کا نیچول ٹیلنٹ ہے الحمدللہ تو اس کے بعد میں ہمیں ایم کر کے بیٹھا تھا کہ جیسے وہ آئے اس کی بینڈ بجائی جائے پھر شیری بنال دی دیکھو جیسے ہی وہ آئے جیسے ہی وہ آئے اس کی بینڈ بجائی جائے وا 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 تو انانمیس کی پبلک کافی دیر ویٹ کیا اس کے بعد میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ آئیڈیا تھا کہ اگر ہم اوپن سے کریں گے راش تو وہ ہمیں ڈاؤن کر دے گا میں اپنے ٹیمیٹ کو بولا کہ بھئی آپ جاؤ آگے کی طرف رش کرو اور میں کور دیتا ہوں آپ کو تو کور ضروری ہے اگر آپ لوگ اکیلے نہیں ہوں دوو تریو یا فوریو کھیل رہے ہو مطلب دوو تریو یا سکوارڈ کھیل رہے ہو سستی باتیں ہوں تو ایک کو بولو کہ کور دے اب میں کور دیا تھا میں ٹیمیٹ کو بولا بھئی آپ کلوز چلے جاؤ تاکہ میں بھی آسکوں بعد میں ٹیمیٹ جو ہم آگے کی طرف کور کی وجہ سے پہنچ چکے ہوں پھر میں پیچھے سے ایم کر کے واپس سے وہیں پہ اسی طریقے سے رش کر رہا ہوں اور بابا جی اس کے بات ہوتا ہے یہاں پہ 1v1 vs RB اور پھر میں نے یہ پہ ایک 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 نکالی اور تری فار دی رہا تھا کہ وہ پیٹ لے کے مجھے ڈاؤن نہ کرے کیونکہ میں کافی اوپن میں تھا پھر میں نے ایک نیٹ نکالا بابا جی اور ہم نیٹ بھینکیں گے جس نے کہا تھا نہیں تو اس کا صحیح آنسر ہو گیا کیونکہ میں نے بولا تھا کہ 1v1 ہوگا RB سے تو 1v1 ایسے نہیں ہوتا 1v1 ہوتا ہے ایسے سر جی نیٹ کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کانٹ کو ہنٹری ہی نہیں ہمیں تو ساؤنڈ ہی نہیں آرہا کہ آپ نیٹ کر رہے ہو اور پھر ہم نے یہاں پہ بھائی کو کیا فرنش آپ ہیل پوری کریں گے اب ہماری مزی کے بعد ہماری گاڑی کافی دور ہے تو ہم نے دڑکی لگائی تھی گاڑی مطلب زون کی طرف گاڑی نہیں لی اور ہاں میرے ٹیمنٹ کو یہ بندہ نظر آتا ہے تو میں نے اس کو body shot مارا اور گز آپ دیکھو کہ تکے بے اب یہ shot تکا تھا میں پہلے بتا دوں یہ میں نے مارا مس ہو گیا اب میں نے اپنے اندازے سے اس سے تھوڑا سا آگے مار دیا بس وہ ہوتا ہے کہ مار دو بس گولی ہیں زیادہ تھی خود دیکھو میرے بس کتنی ہم ہو تھی مطلب سارے کے سارے اوم تو میری باقی ہے تو میں نے ایسے ایک گولی مار دیا اور وہ گھانس کے اندر سے جا کے اس کو لگی اتنی خوشی ہو اتنا ہوں مجھے کا میں نے کہا yes 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 اب اب ابھی بولیوں گے پاکستانی hacker hacker ایسے بولیں گے آپ کے انانومس کو تو پھر میں نے drop سے لیول 3 کا ویسٹر ہلمٹ اٹھایا اٹھانے کے بعد پھر ہم یہاں سے آکے کی طرف پھر زون میں چل دیئے تھوڑا ساگے جانے کے بعد ہم یہاں پہ سامپ کا بچہ بھی نظر آتا ہے سامپ کا بچہ کان کے نچے لگایا اور لابی بھیجا ٹائٹنز جنید بھائیا کو اور پھر ہم آگے کی طرف دوبارہ بھکتے گئے اور گایس تھوڑا آگے بھاگ کے وہ جو سامنے گھر آئیں گے آپ میں بھی دیکھ سکتے ہو گھر آئیں گے اس میں کر رہا تھا ایک بندہ کیمپنگ اب پہلے میں نے نیڈ نکال لیا اب اکثر یہ ہوتا کہ نیڈ کی آواز جیسے آپ لوگ رش کر دیتے ہو اینیمیز بھی کر دیتے ہیں اب یہاں میں نے اس کو باڈی شوٹ مارا اور یہ بندہ بھاگ جائے گا پیچھے ہیل ویل کر لے گا خود کو اور جب میں کریب جا کے نیڈ نکال لوں گا تو یہ آپ کے انونیمس کی بینڈ بجانے آ جائے گا تو یہاں پہ میں ایم کر کے بیٹھا ہوں کہ جیسے آپ کے کانٹ کے نیچے لگائیں گے اس کو بھی بھیجیں گے تو یہ آیا نہیں ہم نے ایک نیڈ نکالا اور نیڈ مجھے باتا تھا کہ وہ یہاں پہ آگیا تو اس کی گند بگلی چیو تھی لیکن میں نے پھر بھی نیڈ بھائیں کیا کیونکہ درازار بنتا اپنے پہ پڑتا یہاں پہ میں نے آم نکالی تب تک بہت لیڈ ہو گیا ایک نکالی تب تک میں ناک ہو گیا پھر ہمارے ٹیمن نے پھر ساماری جندگی بچا لی اور پھر ہم بچ گئے تو Anonymous کی پبلک پھر ہمیں دیا گیا ریوائیب جندگی ملی اور یہاں پہ Anonymous کے ساتھ آجاتا بڑا پرینک ہو گیا میں بتا رہا ہوں بہت بڑا پرینک ہو گیا وہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جب Anonymous کی پبلک ہمیں ملنے آئی تھی اب یہ بندی کی بات بات آپ سننا تھوڑی سی کی بندہ بول کیا رہا ہے بھئی بھائی نے اپنا نام بغیرہ بتایا اپنی ایڈی بتایا ہمیں بھائی میرا نام خرون ہے لیکن ایدار ایدار رونی نو بڑا اور اس کے بھائی اس کے بھائی اس کے بھائی 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 آپ چکن لیلو اور آپ ہم دونوں کو مار دو بس آپ کو باتے میری عادت ہے میں میشہ نایے اپنی جو ہماری جو ہماری Anonymous کی پبلک اینڈ میں ملتی ہے شروع میں آپ پلیز میٹاپ مت کیا گھر ہو میں بھی مر جاتا ہوں آپ بھی مر جاتے ہو تھٹ پاڑی ہو کے تو میں نے ان کو اوم دے دی میں نے کہا بھائی آپ مجھے مار دو تو یہ مجھے بتاؤں کیا کہتے ہیں بھائی میں پہلے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا مجھے بتاؤں آپ ملو گے ہم نے کہا بھائی مار دو اب اتنا بھائی نے اس میں میں بولا کہ بھائی مجھے چکن چاہیے تھا اور میں نے اوم دے دی دیماغ میں اس تیم تھا ہی نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے بلکل میں نہیں آرہا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی پرینک ہو سکتا ہے اب ہم کھڑے میں بھائی نے نیٹ نکالیا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سمجھ نہیں آرہی کیا کروں ان کے ساتھ بھاگوں وہ دور ہیں اور مطلب سمجھ نہیں آرہتی میں نے خود کو مارنے کے لیے نیٹ نکالیا لیکن اس بھائی نے چکن دے دیا اور مجھے پھر سمجھ آئی کہ یہ نونیمس کی پبلک والا بھائی ہمارا ہمارے ساتھ پرینک کریا انہوں نے مجھے چکن دینا تھا انہوں نے زاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ مجھے چکن دینا چاہتے ہیں انہوں نے ہماری بینڈ بجا دیا تو بھائی اکال استعمال کر کے آپ نے ہمیں چکن دے دیا مجھے چکن دے دیا کیونکہ میں آپ کو دینا چاہتا تھا چکن لیکن اچھا بھی لگا کہ آپ نے مجھے ساتھ پرینک کیا تو بھائی بہت شکریہ آپ کی محبت کے لیے پھر بابا جی ہم نے لگا لیا تھا تھی اگلوں نے بھائی کھنیا بھیا کو بھائیا کو بھدا کر کے واپس سے وہ آپ نے وہ لگڑی کے شکی physiology اور جس کے بعد دو کھیل ہو چکے تھے آپ مجھے کومنٹ کر کے بعد اوہ بھائی ساہب یہ شотриڈ مزنگ تھا آپ مجھے کومنٹ کر کے بتانے کی آپ کو کون سا شاڈ میرا اچھا لگا یہ نہیں لگا بیشتی ہو گئی تو مجھے کومنٹ کر کے بتانے کی آپ کی مٹ 4 کی فیوریٹ شورٹ کون سی تھی گائز اور آپ مجھے بتانا کہ نیکس ویڈیو میں میں کون سی گن سے ٹی ڈی ایم کھیلوں تو میں وہ کروں گا کومنٹ کر دینا یہ لگایا بابا بھائیہ سب سے زیادہ پٹائی جو بابا بھائیہ گئے تھی یہ شوٹ بھی ٹھیک تھا الحمدللہ تو مجھے کومنٹ کر کے بتانا ضرور کیا آپ کا فیوریٹ شوٹ کون سا تھا ویڈیو کی ٹائم کے ساب سے آپ مطلب ٹائم کومنٹ کرنا کہ اس ٹائم پر جو شوٹ تھا وہ میرا فیوریٹ سا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ لگا وہ واپس سے نو کل ہمارے ہو چکے تھے سات کی سٹریک جاری تھی دس کل ہو چکے تھے سات کی سٹریک تھی الحمدللہ اور ہمیں نظر آرتا ہے ہم ایم وی پی بنیں گے ویس ہو گیا اور یہ لگا بائیس کل الحمدللہ ہمارے ہو چکے تھے ٹیم کے اور بارہ کل میرے ہو چکے تھے بابا جی اور یہاں ماری پھر بینڈ بج گئی کوئی بات نہیں بڑے بڑے چیار ہمیں چھوڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور انانونیوس مرتا بھی رہتا ہے تو پھر میں بابا جی دوبارہ سے بم زمین پر زیستہ و آگے بڑھ رہا تھا یہ لگایا اور یہ ہم نے آخری ایسے کچھ کیا تھا اور ہمیں گا وکتوری مل گئی تھی وکتوری میں اچھے بولتا تھا کہ اس اس ٹیم وائس اوپن میں وکتوری تو کاز ویڈیو کیا چلے لگے لائک سبسکرائب شیئر کریں گے کامنٹس پر دور بتانا میری کی باب بڑھ لگے تو معاف کر دینا اچھی لگے تو ایسی پیار کرتے رہا اور سپورٹ کرتے رہا انانونیوس کی پبلک اور پلیز انسٹرگرام پر فالو کر دینا مہاں پر پلیز پھر لائیو آتا ہوں میں وہاں پر گفشپ ماتے ہیں لوگ تو پلیز وہاں پر فالو کر دینا انسٹرگرام پر اور thank you بس جتنا پیار آپ کو دکھا رہینا مہاں گلی چھومی دینے کا دلگر تھا آپ ایک ایک بندی کو تو انشاءاللہ میلیں گے نیکس ویڈیو میں کل غلطی کو تاہیم آپ دل سے love you انانونیوس کی پبلک اللہ حافظ